گالی دے رہی اللہ ایری نے کہا میں گالی والی نہیں دیتا یہ کس نے مشہور کر دیئے دو جماعتوں نے مولیوں نے شیعہ مولیوں نے اور مخالفین کی مولیوں نے یہ کہتے ہیں اللہ ایری گالی دیتا ہے گستاقھی کرتا آ بھائی میں آپ کی روایت پڑھ رہا ہوں حدیث میں یہی لکھا ہے تمہیں جواب نہیں آتا تم مجھے کہتے ہو کہ تو گالی دی ہے اب شیعہ مولیوں سے پوچھو نا اللہ ایری سے کیوں مناظرہ نہیں کرتا گفت کو نہیں کرتا کہتے ہیں وہ گالی دیتا ہے تم نے دیکھا میں نے گالی دیو میں ان کے کتابوں سے دکھاتا ہوں بھائی بارات اسما کہتی ہے لما توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے ابو بکر بھی ان کے ساتھ گیا ہے میرے جد میرے دادا ابو قحافہ وہ یہ جو عبداللہ ابن جدعان کے ملازم ہے وہ میرے پاس آئے وقضہ ببصر اس نے مسئیبت رونا دونا شکر دیا ابو بکر کے والد صاحب یہ سارا پیسہ اپنے ساتھ لگئی جتنا پیسہ خود بھی چلا گیا پیسہ بھی ساتھ لگئی ہمارا پیسہ لگئی فقلتو کلا یا ابتی فقد ترک لنا خیرا کثیرا فعمدتو الی احجار فجعلتوہن فی کوت البیت میں نے کہا نی نی دادا جی پیسے نہیں لیک پیسے چھوڑ گئے ہیں تو میں گیا وہاں سے میں نے پتر اٹھائیں پتروں کو میں نے رکھا وہاں پہ ہمارے گھر میں ایک تھاکی ہوتی تھی تھا تھاک شیلف ہوتا نا شیلف وہاں پہ ہم لوگ اپنے پیسے رکھتے تھے وہاں پہ میں نے وہ پتر رکھتے ہیں اس کے اوپر میں نے کپڑا ڈال دیا میں نے کہا ادھر ٹچ کرو وہ آ کے آیا اس نے کہا اس کا ہاتھ ہاتھ لیکھا ہے میں نے کپڑے پر رکھا میں نے کہا کپڑے کے اندر پیسے ہی پیسے اس میں سکے سکے سونا چاندی تو یہ خوش ہوگی اس نے کہا ہاں پھر تو ابو باکر نہ چاہاں کہ پیسے نہیں لے گئے قالت وواللہ ما ترک قلیلاً ولا کثیر اللہ کی قسم اسما کہتی سارا پیسے لے گئے گیا تھا وہ بھائی جو اپنے والد یہ کہتے ہیں کہ ابو باکر نے سارا پیسے خرش کرتی ہے اللہ کے راستے میں وہ بھائی اپنے والد کے پیسے بھی اٹھا کر لے گئے تھا جو اپنے والد پیرا حمدہ کرے اور پھر کہتا ہے ایس کا فرار مجھے دیکھا